بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی اگر آپ سے چکن بریانی کی ریسپی پرفیکٹ نہیں بنتی اگر آپ کے چاول جڑے جڑے رہ جاتے ہیں یہ چاول میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ذائقہ نہیں آتا پیکے پیکے سے چاول رہ جاتے ہیں بریانی کے کبھی ہوتا ہے کہ چاول نہ دب جاتا ہے اور بہت پھولتا نہیں ہے تو یہ سارے والے ایشو آج ڈسکس کریں گے ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسپی تو یہاں پہ جناب ایک کپ کوکنگ آئل ہم نے لے لیا ہے کپ بھر کے آئل ڈالا ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز جیسے ہی ہلکی سے ٹپس اس کی گولڈن ہونا شروع ہوئی نا تو ہم نے دو تین کھڑے مسالے جیسے ایک بادیان کا پھول لانگ دار چینی ایک بڑی علایچی یہ ہم نے شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ٹیبل سپون بھر کے لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے لیسن کا پیسٹ جب آپ ڈالے نا اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ پکانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جلے نہیں تو بریانی کے ساتھ میں نے بتایا نا چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آدھا کلو ہمارے پاس چاول ہے چاول بریانی کا جب بھی آپ لیں نا کوشش کریں کہ اچھے بریان کا لیں تاکہ وہ بریانی میں اچھا سا چاول دکھے تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے سفید زیرے کا پاودر ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور اب ادرک کا پاودر ڈالا ہے ایک ٹی سپون جب لسن اور پیاز وغیرہ پک چکا اس کے بعد یہ چیزیں ڈالی ہیں اور سبز مرچیں یہ میں نے پیسٹ بنا کے فریز کیا ہوا ہے تو دو ایک سبز مرچوں کا پیسٹ میں نے بنا ڈال دیا اس میں اور اب ڈالا ہے ٹی مارٹر دو ادد بڑی سائز کے ٹی مارٹر ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آدھا کلو چاول ہے اور آدھا کلو ہی چکن ہے تو یہ والی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں پانچ ادد جو آلو بخارہ ہے خوشک والا وہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے گرم پانی میں بھگو کے وہ ڈالا ہے اور کٹی وی لال مرچ ایک ٹی سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاوڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ چکن جو ہے نا بریانی میں جب بھی آپ چکن دیکھیں تھوڑے سے بڑے پیس ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ بڑے پیس کے اندر ایک تو زائقہ نہیں جاتا دوسرا اندر سے کبھی کبھی تھوڑا سا کچھا پنفیل ہوتا ہے یا پھر چکن بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اس سارے پرابلم کو دور کرنے کے لیے نا آپ نے کٹس لگا لینے ہیں چکن کے جو بھی بڑے پیس ہیں جن پہ بڑا تھوڑا گوشت ہے موٹے والا اس پہ آپ نے کٹس لگا لینے ہیں اس سے ایک تو زائقہ سپائسز کا اندر تک چلا جاتا ہے دوسرا پک بہت اچھا جاتا ہے تیسرا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو دو ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک نمک آپ اتنا ڈالیں کہ یہ والا جو مسالہ ہے نا چکن کا اس سے تھوڑا سا تیز نمک ہونا چاہیے پھر بریانی میں پرفیکٹ آئے گا اس کی کیا ریزن ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہم نے ڈھام دیا ہے چکن کو تاکہ اپنے پانی میں یہ پکتا رہے اور دوسری سائیڈ پہ تین سو گرام ساڑھے تین سو گرام بلکہ پانی ہم نے ڈالا ہے لیٹر ساری ساڑھے تین لیٹر ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس میں کھڑے مسالے ڈال دیئے ہیں زیرا سفید ایک ٹیبل سپون صدد نمک ہم نے پانی کے مطابق ڈالنا ہوتا ہے پانی ہمارے پاس چونکہ زیادہ ہے تو ہم نے تین سے چار ٹی سپون ڈال دینا ہے اتنا کہ یہ پانی میں بھی اچھا خاصا تیز نمک فیل ہو ہمیں اتنا آپ نے نمک ایڈ کر دینا ہے بے شک آپ پانی کو چیک کر لیجئے گا چک کے تو تیز نمک ہونا چاہیے پھر برابر آتا ہے بریانی میں اور ساتھ ہی میں نے سرکہ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اس سے چاول بہت کھلا کھلا بنتا ہے سرکہ اور نمک یہ وہ چیزیں ہیں تھوڑے سے میں نے اس میں ناردانہ بھی ڈالا ہے ثابت اور اس سے یہ کلر اس کا چینج ہو گیا ہے پانی کا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ذائقہ ایک تو چاول میں بہت اچھا آئے گا ان سارے مسالوں کا وہ جو روکھا روکھا پھیکا پھیکا سا چاول ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور دوسرا چاول ہمارا بلکل جڑے گا نہیں اور چپکے گا نہیں ایک دوسرے میں کھلا کھلا سا چاول بنے گا سرکے کی وجہ سے اور یہاں پہ چاول ڈالتے ہوئے ایک اور ٹیپ ہے کہ آپ نے فوراں سے چاول کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے ہلا جلا دینا ہے تاکہ یہ ایک ہی جگہ نہ پڑا رہے ہیں ایک ہی جگہ جو بھی چاول پڑا رہے گا وہ آپس میں جڑے گا اور اس کا ایک پورا بنچ سا بن جائے گا تو یہاں دوسری سائیڈ پہ چکن ہمارا کوک ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ تقریبا کوئی آٹھ منٹ ہو چکے تھے اور پانی ہاں یہ ایک جو ٹیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے جب بھی بریانی بنانی ہے نا تو ایٹی فائی پرسنٹ تاک ہم نے چاول پکانا ہے اور پندرہ پرسنٹ کچھا رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ جو ہمارا چکن کا مسالہ ہے نا اس میں کم از کم دو کپ کے جتنی گریوی پانی ہونا چاہیے اگر اس میں پانی کم ہوگا نا تو بریانی کا چاول جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا کچھا کچھا فیل ہوگا اوپر والا جو چاول ہے وہ سخت رہے گا نیچے والا نرم ہو جائے گا اور اتنا اچھا ذائقہ نہیں آئے گا تو یہ والا اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے پانی کا یہاں پہ ہم نے بریانی مسالہ بھی بیچ میں یوز کیا ہے ہوم میڈ مسالوں کے ساتھ کیونکہ ہم بریانی بنا رہے ہیں چٹ پٹی اور اور یہاں پہ میں نے ڈیڑھ ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے بریانی مسالہ تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے جتنا آگے بھی جا کے ہم یوز کرنے والے ہیں تو یہ والا مسالہ ڈال کے پھر سے اس کو ایک دفعہ ڈھاپ دیں گے تاکہ اس مسالے کا بھی اروما کی چکن کے اندر اچھی طرح سے آ جائے اور یہ آپ دیکھیں پانی ابھی تک بھی اس میں ہے آپ نے پورا چکن ہلکی آنچ پہ میں نے اس کی کوکنگ کی ہے میڈیم لو آگ پہ تاکہ پانی زیادہ نہ ڈرائی ہو دوسری طرف چاول بوائل ہو رہے ہیں اور اس کو دیکھیں آپ جب بھی چاول آپ ڈال دیں اس کے بعد آپ نے میڈیم آگ پہ اس کو پکانا ہے چاول کو کیونکہ یہ جتنا آرام آرام سے پکیں گے اُبلیں گے اتنا ہی یہ پھولیں گے اگر یہ بہت تیز آگ پہ آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں لیکن پھولتا نہیں ہے چاول اس طرح سے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ چاول ہمارا اتنا چپ ہولا ہی نہیں ہے اس کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ نے بہت تیز آگ پہ اس کو بنایا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے ایٹی فائی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں چاول اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور پانی الگ کر دینا ہے چاول الگ کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا آلہ کھلا کھلا لمبا چاول ہوا ہے تو اب ہم نے پین رکھ دیا ہے دم کے لیے اب جو بریانی کی لیرنگ کرنی اور دم کرنا یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ بھی آپ نے بہت سارا دھیان رکھنا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں چکن ہمارا تقریباً کوک ہو چکا ہے وہی تقریباً نائنٹی پرسنٹ یہ بھی پک چکا اور اتنا یہ سلو آگ پہ کوئی پندرہ منٹ ہم نے پکایا ہے کہ اس کے سارے چکن کے اندر بہت اچھا ارومہ آ چکا ہے مسالوں کا یہاں پہ دم لگانے کے لیے لیرنگ کرنے کے لیے ہم نے الگ سے ایک کڑھائی لیے کھلا برطن آپ لیں جتنے آپ کے پاس چاول ہے اس سے ڈبل برطن ہونا چاہیے کیونکہ اگر سپیس زیادہ ہوگی برطن کی تو چاول بہت اچھا پھولا ہوا بنے گا اور الگ الگ بنے گا اگر آپ نے کم سپیس والا یعنی چھوٹا برطن لیا پھر کیا ہوتا ہے کہ چاول دب جاتا ہے اور اتنا اچھا وہ کھلتا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بیس میں ہم نے اس میں آئل اور گریوی تھوڑی سی ڈال دی ہے تقریباً ایک کپ کے جتنی یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم نا بریانی جب پکاتے ہیں تو بریانی نیچے لگ جاتی ہے تو یہ والا ٹریک آپ یوز کریں گے تو کبھی بھی بریانی نیچے نہیں لگے گی فرسٹ لیئر اگر چاول کی آپ لگائیں تو پھر بریانی نیچے لگنے کا امکان ہوتا ہے تو ہمیشہ سے تھوڑا سا نیچے گریوی آپ ضرور ڈال دیا کریں اگر آپ گریوی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نیچے آئل گریس کر دیا کریں پھر برطن پر پھر بھی رہ جاتا ہے ٹھیک لیکن گریوی اگر آپ اس طرح ڈالیں تو بیسٹ ہے پورے چاول ایک ہی دفعہ اوپر ڈال دیئے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جو چکن کا مسالہ پورا ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم نے ڈالنا ہے یہ ہم نے ایک ہی لیئر اوپر ڈالی ہے لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس میں بھی نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چکن اوپر ڈالیں تو چاول اندر دپ جاتا ہے وزن کی وجہ سے چکن کے اور وہ اتنا کھلا ہوا نہیں بنتا لیکن آپ دیکھئے گا یہ والا چاول اب یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے مسالہ ایک ٹی سپون کسی بھی برینڈ کا آپ لے لے بریانی مسالہ اور لیمن سلائس دو سلائس لیمن کے دو لیمن کے ہم نے کر کے وہ ڈالے ہیں ٹماٹر کے کچھ سلائس ہیں اور اس کا آگے ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں پودینہ پودینہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ پودینہ ڈالتے ہیں اس کی خوشبوئک تو بہت آلہ ہو جاتی ہے دوسرا اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہتا ہے بریانی کے اندر تو یہاں پہ ہم نے اینڈ میں ڈال دینا ہے بریانی ایسنس میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اگر ہو تو ڈال لیجئے گا نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور آخر میں زردہ رنگ ایک ٹی سپون زردہ رنگ تھوڑے سے پانی میں ڈپ کر کے ہم نے ڈال دیا اور یہ جناب دیکھیں آپ کتنی اچھی سی اوپر سے کوٹنگ ہو چکی ہے چاولوں کی پوری چکن مسالے اور ان کے ساتھ اور اب جو آپ نے اس کے اوپر ڈھمپنا ہے وہ بھی دو طریقے ہیں یا تو آپ اخبار لگا لیجئے گا یا تو آپ کچن ٹاول لگا لیجئے گا ہاں اس سے پہلے مین جو ٹپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بریانی بہت ہی اچھی ذائقے کی اچھے رومے والی آئے تو آپ نے یہ ٹرک یوز کرنا ہے دہی میں نے یہاں تین چار ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کے اوپر مسالہ ڈال دیا ہے دہی آپ اس میں ڈالیں گے تو بہت ہی آلا فلیور آئے گا یا تو آپ اس کی جگہ دیسیگی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ایٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کا چاول ہے پکا ہوا اور دو کپ کے جتنا آپ کا پانی گریوی میں ہے تو آپ ایسے ہی خوشک کپڑے سے دم لگائیں گے اگر آپ کا پانی نہیں رہ گیا اس میں مسالے میں کم رہ گیا تو پھر آپ کپڑے کو تھوڑا سا گیلا کر لیں گے اخبار سے دم لگائیں کپڑے سے لگائیں اس کو آپ تھوڑا سا گیلا کر لیں گے تو اس کا آدھا گھنٹہ ہم نے دم لگایا ہے ٹائم بھی ضرور نوٹ رکھیں بلکل ہلکی آنچ کر دیجئے گا اور آدھا گھنٹہ آپ ضرور دم لگائیں تاکہ یہ جو چاول ہے نا اس میں پورے یہ ہماری سپائسز جتنے بھی ہیں چکن ہے اس کا ارومہ آجائے اب یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل نیچے نہیں لگا ذرا بھی چاول کھلا کھلا ہوا ہے ہم نے حالانکہ پورا چکن اوپر ڈالا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ چاول دب کے وہ ایک چپکا چپکا سا نہیں بنا بلکل کھلا کھلا سا الگ الگ دانہ بنا ہے اور بہت ہی مزے دار یہ بریانی بنی تھی اس کو نا یہ والی بریانی بیسیکلی میں نے بنائی تھی عبداللہ کی برط ڈے پہ اور جتنوں نے بھی بریانی یا حیدرابادی بریانی آپ نے کیا کھائی اور کیا آپ نے یہ بنا لی ایک ہی ذائقہ آئے گا آپ کو اور چک پٹی سی چٹکھارے دار یہ والی بریانی میں نے بنائی تھی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی اگر اچھی لگی ہو آپ کو تو اس کو لائک کر دیجے گا شیئر کر دیجے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ چینل پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا اور بیل کا ایکن پریس کر کے آل کو آپشن سلیکٹ کر دیں تو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی مل جاتے ہیں اور جناب جو کھانا ہے ایک تو اس کو دیکھنے کا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس کو کھانے کا تو دونوں چیزوں میں اچھا پرفیکٹ دکھنا چاہیے دیکھنے میں بھی آپ کا کھانا جو ہے وہ پریزنٹیبل لگنا چاہیے آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے اور کھانے میں مزے کا ہونا چاہیے تو جناب ویڈیو کو ضرور پورا ووچ کریے گا اور فیڈبیک دیجے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجے گا جازت اللہ حافظ